خوف کو دل سے نکال دیں یہ غلام بنا دیتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمین عمران خان کا کہنا ہے کہ اقبال کی ساری شاعریہ مسلمانوں کو جگانے کے لئے تھے اقبال کو پڑا تھا کہ مسلمانوں کے دلوں میں انگریزوں کا خوف ہے ہر دور میں یزید آتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کرتا ہے انہوں نے کہا کہ جو حکومت مسلط کی گئی ہے وہ تیس سال سے چوری کر رہے ہیں ان مسلط لوگوں کو امریکہ کی غلامی کرانے کے لئے لائے گیا کہا کہ کرائم نسٹر اور بیٹو پر چوبیس عرب کے کیسز ہیں انہوں نے آتے ہی کرپشن کیسز ختم کیے نیاب کو ختم کیا انہوں نے کہا کہ ہم پر بھی آئی ایم ایف کا پریشر تھا لیکن دھائی سال مہگائی روکے رکھی امپورٹن حکومت نے ایک طرف مہگائی مسلط کر دی وہ بولز ڈالا بجلی گیس پیٹرول ڈیزل سب مہگا ہو گیا انہوں نے کہا کہ جب مشکل وقت آتا ہے تو ڈیزل عمرہ کرنے چلا جاتا ہے عمران خان نے کہا کہ دو جلائی کے دلسے کا پیغام عوام تک پہنچانے کے لئے گھر گھر جائیں ہمیں اپنے نوجوانوں اور خواتین کی ضرورت ہے ہمارے احتجاج میں فیملیز شریک ہوتی ہیں بچے بھی نکلتے ہیں پرینٹ گراؤنڈ میں ثابت کریں کہ ہم زندہ قوم ہیں پاٹی میں سازش کی اور دو ازار اٹھارہ میں مجھے یہاں سے صبحی سمجھل کا میمبر ہروایا کس نے؟ پی ٹی آئی نے اور دو ازار اٹھارہ میں مجھے یہاں سے صبحی سمجھل کا میمبر ہروایا کس نے؟ پی ٹی آئی نے برملہ کہہ رہا ہوں اور خان کو بھی کہا ہے آج پنجاب کی یہ کہے یہ بہت کچھ اپر شاہر موڑنا سے یہ ہوں مجھے کیا فرق پڑا؟ میں تو وزیر خارجہ بن گیا تمہیں فرق پڑا موٹان کو فرق پڑا چلو بھی پنجاب کو فرق پڑا وہ جو لوگوں نے کہا مست لڑا اس جین کو وائس چیٹمنٹ کا بیٹا ہار جا بڑی بیشتی ہوگی میں نے کہا نہیں کچھ جنگیں ہوتی ہیں جو لڑی جاتی ہیں صرف جیت کے لیے نہیں پاکستان تحیق انصاف کے احرمان شاہ محمود قرآشی نے اپنی ہی پارٹی پر الزام آیت کر دیا کہا کہ صبح ایساملی حلقہ 217 کا الیکشن میری ہی پارٹی نے مجھے ہروایا 2018 کے الیکشن میں میرے خلاف میری پارٹی نے ہی سازش کی تھی ان کا کہنا تھا برملہ کہہ رہا ہوں اور خان کو بھی کہا آج پنجاب کی کیفیت یہ نہ ہوتی اگر شاہ محمود یہاں سے ایم پی اے ہوتا ان کا کہنا تھا اگر تمہارے سوچنے کا انداز یہ نہیں تو 17 جولائی بھی گزر جائے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا دو سو سترہ والو جاگو مجھے کیا فرق پڑا میں تو وزیر خالچہ بن گیا تمہیں فرق پڑا ملتان اور جنوبی پنجاب کو فرق پڑا کہا لوگوں نے کہا مت لڑا زین قریشی کو وائس چیئرمن کا بیٹا ہار گیا تو بہت بے عزت ہی ہوگی میں نے کہا نہیں کچھ جنگیں ہار جیت کے لیے نہیں لڑی جاتی پشاور کے نیجی ہوسٹرل سے طالب علم کی پھندہ لگی لاش برامت ہوئی اسلام اکالیج انیورسٹی پشاور کے طالب علم کی نیجی ہوسٹرل سے پھندہ لگی لاش ملی شعبہ ریاضی کے طالب علم شاہد احمد کا تعلق چترال سے تھا پوست مارٹم کے بعد لاش ابائی علاقے منتقل کر دی گئی پولیس کا کہنا ہے کہ مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے دوسری جانب لاہور کالج فرومنی انیورسٹی میں طالبہ نے مبینہ طور پر تیسری منزل سے چھلانگ لگا کر خودکشی کی کوشش کی طالبہ کی ٹانگیں فرکچر ہوئی ہیں جبکہ جسم کے دیگر حصوں پر بھی چھوٹے آئی ہیں حسب طال اندظام ایک امتابق لڑکی ہوش میں آ چکی ہے اس کی حالت خطرے سے باہر ہے پیٹرول کی قیمت تین سو روپے فی ڈیٹر سے بھی زائد ہونے کا خدشہ سابق وزیر خزانہ شوکر ترین نے کہا کہ آئی ایم ایف موجودہ حکومت سے پیش گئی اقدامات چاہتا ہے آئی ایم اپ پھر اس کو اپنے بورڈ میں لے جانے پر غور کرے گا آٹھ سو پچھپن ارب پیٹرولیم ڈیویلمنٹ لیوی گیارہ فیصل سے ٹیکس کی شرائط ہیں یہ لوگ پیٹرول کی قیمت تین سو روپے فی ڈیٹر سے اوپر کر سکتے ہیں بجلی کی قیمت میں فوری اضافے کی شرط ہے سوبوں سے آٹھ سو ارب روپے کی صوبائی سرپلس پر دستفت کیے گئے سوبہ نے صرف اسی ارب روپے دکھائے انہوں نے کہا کہ اہم بات یہ ہے انصداد بدعنوانی قوانین کا جائزہ لینے کے لیے ٹاسک فورس قائم کریں یہ پی ڈی ایم حکومت کے لیے بہت چیلنجنگ ہوگا کہا کہ حکومت نے بدعنوانی سے متعلق عملی طور پر نیپ قانون سے ان شکوں کو منسوخ کر دیا لیکن آئی ایم ایف یہ سب قرض دینے سے پہلے کاروائیوں کو طور پر دیکھے گا کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش کے بعد موسم خوشکوار ہو گیا آئی ایچنگ دریگر روڈ سوپر ہائی ویڈ ڈیفینس محمود آباد اور نوت کراچی میں بادل برسے آج سن کے ساہلی ازلا بلائی پنجاب اسلام آباد اور کشمیر میں بارش ہو سکتی ہے جبکہ بلائی سن اور جنوبی پنجاب میں موسم شدید گرم رہے گا یہ کم سے پانچ جولائی کے دوران کراچی حضبہ، ٹھٹھا بدین، دادو اور کوئٹا سمیت بوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش کا امکان ہے کہیں موصلہ دار بارش بھی ہو سکتی ہے اس حوالے سے اربن فلڈنگ کی وارننگ بھی جاری کرتی گئی موسیقی 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 قومی اسمبلی نے پیٹرولیم لیوی کی قیمت میں مرحلہ وار پچاس روپے اضافر کی منظوری دے دی سپیکر راجہ پروید اشرف کی زیر صدایت قومی اسمبلی کے جلاس میں فائنائنس بل دوہزار بائیس تیس کی منظوری کی تحریک پیش کی گئی جس کے ایوان نے منظور کر لیا وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے کہا اس وقت بٹرولیم اسموات پر لیوی صفر ہے پچاس روپے ایوان